ایک معاہدے کے تحت مذاکرات کی شروعات ہو چکی ہے حکومت پاکستان اور طریقے طالبان پاکستان مکمل سیز فائر کے اوپر امادہ ہو چکے ہیں دہشتگردی سے پاک ہے نیا پاکستان آمن اور خوشحالی ہے اس کی پہچان سلامتی کے جانت ایک اور قدم حکومت اور کلدم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان سیز فائر معاہدہ ایک ماہ تک جنگ بندی کا اعلان فواد چودری کہتے ہیں کلدم ٹی ٹی پیٹ سے آئین کے تحت مذاکرات ہو رہے ہیں جس میں ریاست کی حاکمیت اور ملکی سلامتی ملحوظ خاطر ہے مذاکرات میں افغان عبوری حکومت نے سہولتکار کا کردار ادا کیا مذاکرات میں پیشرف کے مطابق فائر بندی میں توسیح ہوگی جس نے ہمارے فوجی سبھائیوں کو شہید کیے ہمارے قومی قیادت کو شہید کیے ہمارے ای پی ایس کے بچے کو شہید کیے یہ کون ہوتے ہیں کہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کرنا کسی سے انگیش کرنا چیرمن پیپلز پارٹھی بلاول بھٹو کلدن ٹی ٹی پی سے مذاکرات پر نراز کہتے ہیں صدر اور وزریعظم مذاکرات کی بھیت مانگنے والی کون ہوتے ہیں پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر کوئی پالیسی نہیں بن سکتی شکوا کیا کسی سے مشاورت کوئی نہ ہی اعتماد ملیا گیا افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کل اسلام آباد پہنچیں گے افغان عبوری حکومت کا آلہ سطح کا وفد بھی ساتھ آئے گا بطور وزیر خارجہ امیر متقی کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہوگا سیکیورٹی عام دورفت موشی و تجارتی تعاون پر بات ہوگی افغان مہاجرین سے متعلق بھی تبادلہ خیال ہوگا احتجاج کے بادل چھٹ گئے مظاہرین بھی باپس لوٹ گئے تحریک لبائک پاکستان کا دھنہ ختم زندگی معمول پر آگئی وزیر آباد میں انٹرنیٹ سرویس بہار شنافل بھی کھول دیا گیا خندقے بھی بند کر دی گئیں شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں سنتی شعبے کے لیے گیس سبسیڈی واپس لینے سے مطالب وزارت توانائی کی سمری پر غور ہوگا مہنگائی پر بھی بیٹھنگ دی جائے گی اسلام آباد میں غیر فال میٹرو سٹیشن کے واش روم سے بچی کی لاش ملنے کی تحقیقات اجلدائی پوسٹ ماچنگ رپورٹ میں زیادتی کی تزدیق بچی کو زیادتی کے بعد گلہ دبا کر قتل کیا گیا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درش پولیس نے میٹرو سٹیشن کے دو گارز کو حراست میں لے لیا احتیاط نے مات دی ویکسین نے زندگی لوٹائی کرونا کا رونا ختم ہونے لگا ملک بھر میں مضبط کیسز کی شرا کم ترین سطح پر آ گئی پہلی بار صفر اشاریہ نو چار فیصد ریکارڈ چوبیس گھنٹے میں مزید گیارہ اموات چار سو نئے کیسز رپورٹ ملک میں دینگی کے وار جاری پنجاب میں کیسز میں دن بدن اضافہ صوبے میں مزید چار سو چھپن افراد متاثر لہر میں تین سو تین تیس کیسز رپورٹ لہر میں پانچ اور راول پنجی میں ایک مریض دم پوڑ گیا صوبے میں اب تک پچھتر اماد ہو گئیں عالمی بینک آفغانستان میں امداد بحال کرنے سے انکار کہا تبا حال معیشت میں کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے موجودہ افغان حکومت جو کر رہی ہے اس کے پیش نظر معیشت سنحلتی نظر نہیں آتی صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں افریقی ملک نائجیریہ کے جنوبی علاقے میں اسکول میں آتش زد گئی چھبس بچے جان بہاک تیرہ زخمی ہو گئے سخت موسم اور ابتر صورتحال بیلاروس سے خواتین اور بچوں سمیت تاریکین وطن کی بڑی تعداد کا فولینڈ کی سرحت کرو ہاردار تاروں کو قریب بھجوم لگ گیا خطرے کے پیش نظر پولینڈ حکام نے سیکیورٹی بڑھا دی زرحت پر بارہ ہزار اضافی فوجی تائنات امریکہ اور نیٹو اتحاد کو صورتحال پر تشویش دنیا بھر میں موسم تھنڈا تھا برف ہی برف کینیرہ کے سوبے برطش کولمبیا میں ہر شہ برف سے جھگ گئی سرین کے دارکھومت بیجنگ میں بھی برف باری نیو یورک میں ہر سو سفیدی چھا گئی مصور پاکستان شائر مشریف ڈاکٹر علامہ اقبال کا یوم ولادات آج منایا جا رہا ہے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروفار تقریب بہریہ کے چاپو چوبن دستے نے ذمہ داریاں سمحال لی ڈی ٹوینٹی ورلڈ کپ پر آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کچھ کرکٹ ہو جائے میں سویرہ پاشا کی خوبصورت میزبانی سابق کپتان مہین خان اور سحیب الوی کے شاندار تجزیے ٹرانسمیشن عوام کے دلوں میں گھر کر گئی انگلینڈ کے پاکستان انگلیش کرکٹ وورڈ کے چیف ایڈزیکٹیف آس پاکستان پہنچنگے ٹومیڈسن لاہور میں شمن رمیز راجہ سے ملاقات کریں گے ڈالر کا روپے پر تگڑاوا انٹر بینٹ میں قیمت ایک روپے چونکس پیسے بڑھ گئی امریکی گرنسی کا لیندین ایک سو اکھٹا روپے پیتیس پیسے پر پہنچ گیا ادھار سٹوک مارکٹ میں بھی مندی ہندک انڈیکس میں چھہ سو بیس پوائنٹس کی کمی انڈیکس چالیس ہزار چھہ سو پر آ گیا اوز دیٹر چیک کی ادم قبولیت کاروباری نظام تباہ کر دے گی محلق میں توسی مسرے کا حل نہیں ایف بی آر اسٹیک پولرے سے مشاورت کریں مہارے تیکس امور خورم عباس اور ریلی لہیہیم کی آج نیوٹ سے گفتگو کہا معیشت کی دستویزی وقت یہ اہم ضرورت ہے مگر طریقے کا نامناسب ہے